اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں جاں بھی رہاں خوش رہے باد رہے اور اسی دعاق ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلوک آغاز تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بین بائی سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب پریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھروقت آپ کو ملتا رہے آج ہم آئے تھے اپنی چھوٹی سسٹر کے گھر کافی دن ہو گئے تھے عید ملنے کے لیے کافی دنوں کے بعد ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا تھا عید ملنے کا تو ہم نے سوچا آج کچھ ٹائم ہے گا تھا سفر کافی زیادہ تھا اس لیے تھگ ہیں تھنڈی چھاؤں میں تب سو گئے اور یہ جو ہماری مٹکو رانی ہے وہ رکھشے کے اوپر بیٹھی ہے آپ کو نیند نہیں آئی اسے نیند نہیں آئی مگر یہ رکھشا چلاتے ہوئے تھگ ہیں یہ سو گئے ملنے کا پہنگی پر بکریاں کہاں ہیں وہ نیچے ہیں تو آپ اوپر کیا کر رہی ہیں ملنے کا چلاتے ہوئے تھے مٹکو رانی جو ہے وہ رکھشا چلا رہی ہے اور دوسرا بچہ لوگ جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں یہ اوپر جو ہے نیم کا درخت ہے اس کے نیچے چار پائی ڈالی ہوئی اور سو رہے ہیں اب باپ بھی اٹھ جائیں اسلام علیکم میری جوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میں اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت مجھے کہ مجھے نیند آئی اٹھیک کیا ہوا پیچھے اٹھیک ہوا تو ہم آئے تھے کافی دنوں کے بعد جو ہے نا ملنے کے لیے ہم بڑے ہیں رشتہ داروں کے آن تو یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ پہنے کے گنی چھاؤں کے نیچے جو ہے نام تھنڈ تھنڈ یہ بچہ دیتے ہیں مجھے نیند آگی تھی سفر کافی بنتا ہے تو اس کے لیے تھاگیا تھا کیا ہوا یہ پینسے دیکھیں چھاؤں کے نیچے کتنے مزے کر رہی ہیں یہ جو بچہ لوگ ہیں یہ دیکھیں آپ نہا رہے ہیں اسے جرپین بھی بولتے ہیں اور ٹیوئل بھی بولتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ پیپل کا درخت ہے اور دوسری سائیڈ پہ ششم کا درخت ہے ایمان فاطمہ کیا کر رہی ہو پانی اس طرح جا رہا ہے کاؤں میں مزہ تو کافی آتا ہے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ پانی میں نیچے نہیں اتر رہے ہیں وہ اوپر ہی بیٹھے ہیں پانی پینے لگے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں محمدان سے اب بس بھی کرو یہ صیرت فاطمہ بھی جا رہی ہے ان کے پیچھے بچوں نے تھنڈھنے پانی میں خوب انجوائے گیا اور اب نکلتے ہیں آگے ان کے نانا کے آن چلتے ہیں اور یہ بہن سے دیکھیں یہ سائے میں کیسے انجوائے کر رہی ہے مزے کے ساتھ یہ بھی اور یہ ہمیں دیکھ کر ڈار رہی ہے اب ہم نکلتے ہیں گھر کے چلیں اب کافی دیر ہوگی کیونکہ بچوں کے نانا کے آن بھی جانا ہے تو کافی دیر ہوگی ہے سائے میں بھی انتظار کر رہے ہیں اب یہ سموشا پارٹی چاہ رہی ہے بہت مزے کے سموشے بنے ہوئے ہیں سیرت فاطمہ نے بھی یہ دیکھتے ہیں سیرت کیا کھانے لگی ہو شموشا شموشا یہ ہے میامی ٹو میامی ٹو کیا کھا رہے ہو میامی ٹو یہ کیا کھا رہا ہے خیردہ پیا ہے خیردہ پیا ہے ہاں اچھا یہ میامی ٹو ہے جی چھوٹا سا اور یہ باتیں کرتا ہے کچھ تھوڑی تھوڑی سی اپنی مرضی میں جب یہ اپنی مستی میں بیٹھا ہو تو یہ بولتا ہے ہاں باتیں کرتا ہے ہاں میامی ٹو میامی ٹو میامی ٹو آئے صبح سے ہم آیا ہوئے ہیں ادھر اپنے جو انا سسراحال میں کیونکہ عید پہ ہمارا ٹائم نہیں لگا تھا تو ہم نے سوچا کہ عید ملنے چلتے ہیں اور اب اس وقت ادھر لگتا ہے بدھ بزار تو بیگم صاحبہ شاپنگ کرنے گئی ہیں بدھ بزار جو ہوتا ہے جیسے اکثر علاقوں میں اتوار بزار جمعہ بزار اس طرح لگتا ہے یہاں پہ لگتا ہے بدھ بزار وہ سامنے لگا ہوا ہے تو کافی دیر سے وہ ادھر آئے ہوئے ہیں کیونکہ کافی دیر ہو جائے گی سفر ہمارا تقریبا ہے تین سے ساڑھے تین گھنٹے کا سفر بنتا ہے تو اس لیے جلد کوشی کرتے ہیں اب نکلنے کی تو ان کا پتہ کرتے ہیں کتنی شاپنگ کو نکال لی ہے اور کیا کیا شاپنگ کی ہے تو وہ چلتے ہیں وہاں کا موال دکھاتے ہیں اور ان کا پتہ کرتے ہیں اور رستہ جو ہے یہ دیکھیں یہ سرہ کا بننا سا بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے نہ ہو جا رہا یہ ٹرکر ساتھ میں زمین کو گوڑ رہا ہے ہلچلا رہا ہے زمین میں اور یہ ساتھ میں بدھ بزار لگا ہوا ہے یہ اس طرح کا سارا سامان سٹال لگے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے ہارترہ کی ورائٹی ہارترہ کا سامان لگا ہوا ہے ہافی لوگ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں جوتے لینے کا ٹائم آگیا یہاں سے کریتے ہیں بیغم صاحب آپ نے لئے جوٹا لینا ہے کہتے ہیں چوٹے نمبر کو نہیں نہیں ہم نے شاپنگ کر لیے اور میں اور یہ مٹکو رانی دیکھیں جنب بابا بھارے ساتھ جا رہی ہے ہم اس وقت جا رہے ہیں گا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اسی راستے سے جس راستے سے آئے تھے تو اسی راستے سے ہم جا رہے ہیں واپس شاپنگ کر کے گولے لے لو گولے لے لو گولے گولے لے لو بھائی یہ گولے کتنے کے ہیں دس روپے کے ایک کے دو دو گولے ہیں دس روپے کے تو پھر آپ دو گولے ہمیں دے دیں آپ کے گولے تو جمع ہوئے نہیں تو پھر آپ دس روپے کے دو دیں بس ایک ہی یہ کتنے کا ہے یہ ایک دس روپے کا ہے پنپنیا کا ہے پنپنیا کا ہے اس میں تو بھراف نہیں ہے بھراف نہیں دینی آپ نے کیوں یہ بھراف کے بغیر آپ نے بیچنے بھائی نے گولے دے ستا کلا میں لگ اپنے نانے کا اید منے گے سوڑے سے موکا یہ توفہ ملا اور یہ توتہ یہ توتہ ملا یہ بھلا کھانا ان میں اور یہ پوٹر یہ چونگے بھی بڑے مارتا ہے اچھا تو یہ بات ان کی پوٹر چھنگو اور یہ یہ چھنگے مارتا ہے دیکھنا یہ بات ہے بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کیا بولتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کیا چھو یہاں ملتا ہے کیا لیا لابتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے